آج سات سیپٹمبر دو ہزار چوبیس باپ دادا کے مہاوا کیا ہیں میٹھ بچے گیان کا تیسرا نیتر صدا کھلا رہے تو خوشی میں رومانچ کھڑے ہو جائیں گے اور خوشی کا پارا صدا چڑھا رہے گا کیسے رومانچ کھڑے ہوں گے اور صدا خوشی کا پارا چڑھے گا کیا کرنا پڑے گا گیان کا تیسرا نیتر صدا کھلا رہے یعنی کہ یہ دو نیتر ہیں یہ صدا کھلے ہیں پر ان سے جو کچھ دکھتا ہے دیکھنا نہیں ہے دیکھنا نہیں ملے اس پہ گوھر نہیں کرنا اس پہ چنتن نہیں کرنا اس کے بارے میں بولنا نہیں ہے تو پرم بابا نے جو گیان کا تیسرا نیتر دیا ہے اس سے کہا ہے سیدھا پرم دھام پہنچ جاؤ نئی دنیا کو دیکھو تب ہی رومانچ کھڑے ہوں گے اور خوشی کا پارہ صدا چڑھا رہے یعنی گیان یوگ دھار نہ سیوہ بس اسی سے خوشی کا پارہ صدا چڑھا رہے پہلا پرشن ہے اس سمیں منوشیوں کی نظر بہت کمزور ہے اس لیے ان کو سمجھانے کی یکتی کیا ہے تھوڑا سا کسی کو سمجھاؤ وہ سمجھے گا نہیں اور ہی برا مان جائے گا جو برا مان جائے آپ کے سمجھانے کو سمجھو اس کی نظر بہت کمزور ہے وہ بہت کمزور ہے وہ آج کل تو اتنا ہو گیا ہے گھول کے لیے میں کسی کو شکشہ دو اور اپنا دشمن بنا لو تو آپ کو پکا دشمن بن جائے گا شکشہ دو کسی کو تو تو کیا کریں کیا کریں دنیا میں تو بالکلی گھول جا رہا ہے کہاں سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے لیے بابا نے کیا ادائی دی ہے اتر ہے بابا کہتے ہیں ان کے لیے تم ایسے ایسے بڑے بڑے چتر بناو جو وہ دور سے ہی دیکھ کر سمجھ جائیں یہ گولے کا یعنی سرسٹی چکر کا چتر تو بہت بڑا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یہی ہے اندو کے آگے آئینا وہ کو سمجھ آ جائے گی یہ کلیوگ ہے یہ ستیوگ ہے اس کے بیچ میں سنگم ہے سنگم پر جو آئے گا وہ ہی پار جائے گا ستیوگ میں ستیتا کی دنیا میں سکھ شانتی کی دنیا میں یہ بتاؤ سب کو ٹائم بہت تھوڑا ہے سوئی بیچ میں لگی ہوئی ہے بہت تھوڑا ٹائم ہے جو کر رہے تھے ٹھیک ہے اب اپنے کو چیک کرو اور چینج کرو پرشاعت کا سمجھ بہت تھوڑا ہے پرشن ہے دوسرا پرشن ہے ساری دنیا کو سچ بنانے میں تمہارا مددگار کون بنتا ہے کون مددگار بنے گا ساری دنیا کو سچ بنانے میں اتر ہے یہ نیچرل کلیمیٹیز تمہاری مددگار بنتی ہے بڑے بڑے بیلڈنگز ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گی نیچے گے جائیں گی آگ لگے گی سارا کچھرا ختم ہو جائے گا پھر لاسٹ میں موشلہ دھار برسات آئے گی سارا سمندر میں چلا جائے گا یہ صفائی کرے گی لاسٹ میں دیوتاؤں کے آنے کیلئے کتنی مہند کرتی ہے پرکسی بھی یعنی اس بے حد کی دنیا کی صفائی کے لیے ضرور کوئی مددگار چاہیے تو دھارنا کے لیے مقصر ہے پیدا باپ جو سکھ لاتے ہیں اسے عمل میں لانا ہے صرف کاغذ پر نوٹ نہیں کرنا دوسرا وناش کے پہلے جیون بند سے جیون مکت پد پرابت کرنا ہے وناش سے پہلے ہی جیون مکتی کا پد پرابت کرنا ہے لاسٹ میں کوئی نہیں ملے گا دوسرا اپنا ٹائم وناشی کمائی کے پیچھے ادھک ویشت نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہ تو سب مٹی میں مل جانا ہے اس لیے بے حد کے باپ سے بے حد کا ورسہ لینا ہے اور دیوی گن بھی دھارن کرنے ہیں وردان یوگ بلدوارا یوگ بلدوارا مایا کی شکتی پر جیت پرابت کرنے والے سدا ویجئی بھاو کون ہے صدا ویجئی صدا ویجئی کون ہے جو مایا کی شکتی پر ویجئی پراتا ہے تو مایا کی شکتی تو یہ کیا کہیں گے جہاں بھاو یوگ بھاو سیوہ بھاو سیوہ بھاو میا کی شکتی پر ویجئی پراتا لائیں گے صدا ویجئی بھاو بھاو یوگ بھاو سب سے شریعت بھاو جیسے سائنس قبل اندکار پر ویجے پرابت کر روشنی کر دیتا ہے سائنس قبل کیا ہے ایک لیٹ جلا دی پورا اندھیرہ قدم ایسی ہی یوگ بل صدا کے لیے مایہ پر جیت پرابت کر ویجے ہی بنا دیتا ہے مایہ کیا ہے اندکار ہی ہے نا یوگ بل سے ٹھیک ہو گئی ہے تو یوگ بل اتنا شریشت بل ہے جو مایہ کی شکتی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یوگ بل والی آتمائیں جنہیں یوگ بل گھٹا کیا ہے یوگ بل والی آتمائیں سوپن میں بھی مایہ سے حال نہیں کھا سکتی سوپن میں بھی کوئی کمزوری آ نہیں سکتی ایسا ویجے کا تلق آپ کے مستق پر لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے یاد رکھو صرف سمرتی اور وش سمرتی کا کھیل ہے سمرتی لے گی تو ویجے ہی ہوں گے وش مت ہوں گے تو ہاریں گے ہمیشہ سمرتی کا تلق لگا گئے رکھو سلوگن نمبر ون میں آنا ہے نمبر ون میں آنا ہے تو ویجت کو سمرت میں پریورتن کر دو ویجت کو سمرت میں پریورتن کر دو ویجت کیا ہے سوچ بول کرم سمبند سمپارک سالے کو چیک کرو ویجت تو نہیں ہے کیا کیوں تو نہیں کرتے اس کو سمرت میں کر دو سمرت میں کیسے جائیں گے گیان یوک کو اپنے جیون کا مین پارٹ بنا دو مجھے گیان میں ہی محنت کرنی ہے تو اپنا ویجت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اوم شانتی